اسلام علیکم میں ہوں رزی طائر اسرائیل نے بلاخر عورتوں اور بچوں پر تشدد اور ہلاکتوں کا اطراف کر لی ہے اس کے ساتھ بات کریں گے کہ المیادین نے جو رپورٹ دیئے عرب دنیا کا ایک بڑا چینل ہے عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا کہا ہے اور پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو نواز شریف صاحب کی طبیعت کیا واقعی خراب ہو گئی ہے اور سینیٹر مشتاق صاحب نے دبند قسم کا بیان دی ہے صاحب نے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے جو بیان آیا ہے ایک بہت ہی خوفناک قسم کا ویسے تو ہمیں تو پتا ہے اسرائیل قاتل ہے بچوں کا عورتوں کا اٹھائیس آزار سے زیادہ شادتے ہو چکی ہیں لیکن اب کیا تفصیل ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو درندگی اسرائیل کر رہا ہے اور پھر مائک پومپیو کی جو خبر میں نے دی تھی اور جس طرح سے وہ ڈانس کر رہے ہیں باقاعدہ فوجوں کے ساتھ وہ خوشی منا رہے ہیں کہ ہم نے معصوم بچوں کی جانے لی اور خون کی ہولی ہم نے کھیلی تو ابھی جو خبر آئی ہے جو ہم پہلے ارز کر رہے تھے کہ خواتین اور بچے جو ہے سب سے زیادہ تارکیٹ اسرائیلی فوج لڑے تو یہ ہیں نہیں یہ بغیرت جو ہیں میں یہی کہوں گا بغیرت ہی ہیں لڑے تو ہیں نہیں انہوں نے اتنی جون مردی تو ہیں نہیں عورت اور معصوم بچوں پر انہیں بازل پھینکا ہے ابھی تک مجھے بتایا کہ ابھی کوئی بڑی کامیاب ان کو ملی کوئی حماس کا بڑا لیڈر ان کے قبضے میں آیا ہو کوئی نہیں آیا تو ان ظالموں نے کیا کی ان بدبختوں نے کیا کی ابھی اسرائیل کے جو وزیر برقومی سلامتی ہیں بن گوئر اس نے کہا ہے کہ فلسطینی عورتوں اور بچوں کو جو ہے مارنے کا حکم میں نے دیا تھا یعنی اس ظالم انسان نے ان کا برس چلتا ہے معصوم بچوں اور خواتین پر اسرائیلی ذرہ ابلاغ میں شائعونے والی خبر کے مطابق انتہائی دائیں بازو کے حامیوں اور یہ نسلی پرس جو ہوتے ہیں زیادہ تر جو ان چیزوں میں زیادہ وہ رکھتے ہیں تو یہ وہ وزیر ہے بن گوئر اس نے کابینہ اجلاس میں یہ کھل کے کہا ہے کہ ہم نے عورت اور بچوں کو سردوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں دے سکتے جو بھی سرد کے قریب جانے کے اجورت کرے گا اس سے گول ہی مار دی جائے گی اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ظالم یہ قاتل یہ درندے جو مادنیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کو انسان دکھائی نہیں دیتے ہیں اور امریکہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں اس میں کچھ انفرچنیٹلی میں ہی کہوں کہ مسلمان ممالک بھی شامل ہیں تو یہ جو قاتل ہیں یہ جو درندے ہیں یہ معصوم لوگ کی جانب لے سکتے ہیں ان میں اتنی جوان مرد یہ اتنے غیرت مند نہیں ہیں یہ جا کے حضب اللہ کا مقابلہ کریں ابھی حضب اللہ کے حسن نسول اللہ نے جو کل اعلان کیا ہے آپ سے کچھ دیر قبل انہوں نے علمیادین علمیادین کہہ رہا ہوں آپ سے کچھ دیر قبل لبنان میں ابھی سٹرائک کی ہوئی ہے جس میں دو بچے وہ شہید ہو گئے خاتون شہید ہو گئے تو بہرحال ان کا بس جو ہے خواتین پر جلتا ہے میں آمد کی طرف آوں گا یہ کیا ہو گیا بھئی صاحب یہ مولانا فضل رحمان صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں اور پھر ایک اور سوال جب ان سے کیا گیا کہ تحریک انصاف اس میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا گی وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں اس کا بقصد کیا ہے اور دوسری بات جو ابھی اپنے خبر آپ نے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کم ہو گئی ہیں کیا ہوگی؟ شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو صدارت نہیں ملی وزارت عزمہ کا خواب دیکھا تھا وہ نہیں ملا ایک انہوں نے بس اپنی بیٹی کو پنجاب کی وزارتحالہ دے دی ہے وہ جو کونسلر بننے کے اہل نہیں ہے وہ اب پنجاب کی وزارتحالہ پر بیٹھ کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا استحصال کرے گی کیونکہ ہمیں پتا ہے اس نے کیا کیا ہے پچھلے بیس ماہ میں کیا کیا اس کی خواہشات رہنے ہیں جو اس کے غصہ ہے وہ جو جیلسی ہے وہ اس کے چہرے پر نظر آتی ہے آپ جو مولانا فضل رحمان صاحب ہے ایک جانب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بیٹھنا ہے آپ پیٹھنا ہے اپوزیشن بہت ہو گئی پی ڈی ایم اس پی ڈی ایم کے بنانے والے موجد بانی کون ہے مولانا فضل رحمان صاحب ہے مولانا فضل رحمان صاحب تو آپ پی ڈی ایم سے گئے اب وہ کہتے ہیں میں بیٹھوں گا اپوزیشن میں کیونکہ ان کو بھی سمجھ آ گئے ہیں اب وہ اس رائے جس کو یہودی کہتے تھے اب وہ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے وہ بھی اللہ کرتا ہے میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں مولانا صاحب تو سمجھ آ گئی ہے سیاست میں دال نہیں کرنی اب کوئی اللہ اللہ کریں تو شاید لیکن ان کو سمجھ آ بھی ہے کہ عوام کی نفس کے اور عوام کیا سوچتے ہیں اور عوام نے کیا کیا نواز شریف کو کیا فیصلہ سنا دیا تو اب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ لندن کی طرف جا رہے ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا عبائی گھر ہے ٹیکس کے پیسوں سے وہاں پہ مالات کریئٹ کی ہیں رکھے ہیں جس کی وارث مریم نواز صاحبتی جو کہتی تھی کہ میری تو پاکستان میں بھی کوئی جاہداد نہیں ہے تو اب جعویل لطیف صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے وہ چیک اپ کے لیے لندن جائیں گے اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں وہ پاکستان اب ٹرپ پہ آیا کریں گے عیدوں پر آگئے سار میں کوئی ایک دو دفعہ آگئے لیکن میرے خیمہ نہیں آئیں گے اس کی وجہ یہ کہ مجھے جو الیکشن دکھائی دے رہا ہے یہ زیادہ زیادہ چھے مہینے سال میں کیونکہ سخ پریشر ہمارے اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے امریکہ نے تو کل کھن کے جو بات کی کیونکہ امریکہ ہی تو سب کچھ کر رہا ہے ہمارے بلک میں تو اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ جس کو عوام نے منتخب کیا ہے اور جو صدیق جان کہتے ہیں کہ چنتخب تو چنتخب کو ہم نہیں کریں گے منتخب کو کریں گے تو منتخب آپ کے سامنے کی وہ اڈیالیجیر میں پڑا ہے اب معاملہ ایک نوع چیزیں آج مشتاق غنی نے بڑی زبردستی بات کی مشتاق غنی نے نہیں سوری کیا نام ہے سینیٹر مشتاق احمد سینیٹر مشتاق احمد نے بڑی زبردستی بات کی اور اس نے کہا ہے کہ یہ اب نون لیگ نہیں ہے بلکہ بوٹ لیگ ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو چلا لیتے ہیں بوٹ کو لوگ پاؤں میں پہنتے ہیں نون لیگ والل نے بوٹ کو سر پہ رکھ لیا ہے ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی صاحب ہم تو آزادانہ شفاف تحقیقات الیکشن کیوں نہیں چاہیے آزادانہ الیکشن ہونے چاہیے نہ آپ لیول پلائنگ فیڈ آپ نے ایک بندے کو دے دی تو پھر ملک میں تو یہ سب کچھ ہونا تھا آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے آپ فرائیڈے کو کیا ہو رہا ہے جی ڈی اے نکل آ رہی ہے ڈی ایل پی نکل آ رہی ہے عمران خان کی جماعت نکل آ رہی ہے بی این پی نکل آ رہی ہے پختل خواہ ملی عوامی پارٹی نکل آ رہی ہے جمع اسلامی نکل آ رہی ہے نون لیگ اور پیپلس پارٹی جو ہے یہ بھٹو صاحب کا یہ نوازہ جو ہے نواز صاحب کی پوتو ہوتا ہے نواز صاحب اس نے جو ایک مہینے میں عوام کو بےوقوف بنانے کی کوشش کی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب کل جا کے کس طریقے سے یہ ملا ہے سو اب عوام کو سمجھ آ گئے کہ یہ نورہ کشتی اسی طرح چلنے کی کوشش کریں گے لیکن اب عوام سمجھ دار ہو گئی ہے ووٹ کا جو انہوں نے بدلہ لیا ووٹ کی ذریعہ آپ کے سامنے یہ جو عرب دنیا کا الجزیرہ کے بعد سب سے بڑا نیٹ ورک کے علمیادین ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب دنیا میں بہت زیادہ عمران خان کے ورے سے لکھا جا رہا ہے یہ علمیادین نے آج کیا لکھا ہے وہ بڑی زبردست کسی لائن ہے میں چاہتا ہوں کہ تمام در دوستوں کی کیونکہ دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں عرب دنیا کے جو الجزیرہ کے بعد سب سے بڑی نیوز نیٹ ورک ہے علمیادین اس نے کیا لکھا ہے فرسٹ اپریل دوہزار بائیس کو عمران خان کی برطرفی کے بعد کرپ سیاستدانوں کو ملک کی باغ دوڑ سونپی گئی ان سیاستدانوں نے اپنی جیبے بھرتے ہوئے صرف ڈیڑھ سال میں دو سو چالیس ملین لوگوں کی معیشت کو تباہی سے دوچار کیا یہ ہم نہیں لکھتے ہیں علمیادین لکھتا ہے عرب دنیا لکھتی ہے پھر وہ لکھتے ہیں کہ تمام تر سروے جو ہوئی ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جسے عوام کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا تھا مقبول ترین سیاسی جماعت ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے علمیادین کہنا ہم نہیں کہہ رہے ہیں پھر علمیادین نے لکھا ہے کہ عمران خان پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کا شدید پریشر تھا جنرل بازو بھی کہہ چکا ہے حامد نیر صاحب بھی کئی بار کہہ چکا ہے لیکن انہوں نے انکار کیا تاہم عمران خان کے بعد آنے والوں کو پاکستان کی عوام اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے علمیادین کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں عمران خان غیر ملکی مداخلت کے خلاف مضاہمت کی علامت اور خود مختاری کے حامی ہیں جنہیں خیرت کا مظاہرہ کرنے کی جرت پر سزائے سنائی گئیں لیکن ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ نہ انصافی کے دھارے کے خلاف اپنی بنیاد پر کھڑا رہا علمیادین کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں پھر وہ کہتا ہے کہ الیکشن کی رات پی ٹی آئی کرونوں کی امید جیت کے لیے قطار میں کھڑی دکھائی دی رہی تھی لوگوں کے قطارے لگی تھی کرونوں کی تعدادوں نے بتایا لیکن جب جوڑ توڑ کا ظالمانہ ہاتھ آیا گناونی حیرہ پھیری شروع ہوئی آدھی رات تک پی ٹی آئی ایک سو پنچاس سے زائد حلقوں میں برطری حاصل کر رہی تھی اور پاکستان کے چار میں سے دو صبح میں واضح برطری تھی جو کہ انتخاب جیتنے اور حکومت بنانے کے لیے کافی تھی لیکن یہ منڈیٹ چورا لیا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں علمیادین کہہ رہا ہے عرب دنیا کہہ رہی ہو عرب دنیا بہت زیادہ عمران خان پر لکھ رہی ہے پچھلے بیس ماہ میں تو اتنے بڑے بڑے آرٹیکلز آئے ہیں اتنے بڑے بڑے امید ہیں پاکستان کی نہیں اس کو مسلم امہ کی امید کے طور پر عرب دنیا لکھ رہی ہے ایک اور چیز میں بتاتا چلوں آپ کے سامنے کہ صرف مسلم امہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں مسلم امہ تو امید رہ گائے رکھی ہے کیونکہ فلسطینی بچے بھی اس کا نام لگا وہ بھی بات کریں کہ خان اگر ہو تو تو ایک نئے پلیٹ فرم پر گھول کے بات کرتا ہے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے سکھ جو مجھ سے کانٹیک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا کیا بہتا ہے کب وہ ازاد ہوں گا اور اسی طرح ہندوستان میں ایک مجورٹی جو ہے وہ انتظار میں خان کے حوالے سے تو اس وقت بہت سارے لوگوں میں ایک وہ اس بات پہ کیونکہ سکھ اس لیے اس کو پسند کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کرتار پور صاحب کھلے دور آپ نے دیا پھر آپ نے کہا کہ پنجہ صاحب دیگر گردوارے جو ہیں وہ کھولے جائیں گے آپ کے لیے یہ ہم کام کریں گے اس کے دور میں بہت سری یادریز آتے تھے ان کو بڑا پروٹوکول مل رہا تھا وہ خود جاتے تھے تو اسی وجہ سے کینیڈا سے امریکہ سے جتنے بھی مجھے جاننے والے لوگ ہیں وہ باقیدہ مجھے میسیج کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امت مسلمہ اس لیے پریشکیوں کے میرے خیال میں اگر کوئی لڑائی کھل کے لڑا ہے اسلام اکھوویہ کے حوالے سے تو آپ کمران خان صاحب تھے کوئی اور تو نہیں تھا لیکن ایک اور بھگوڑا جو ہے لوٹا وہ سنائے نون لی کو بیار ہو گئے بس یہ جو لوٹے ہیں ویسی ورثلس ہوتے ہیں ان پر کیا بات کرنی ہے مریم نواز صاحبہ آپ کی کمر سے پہلے وہ کہتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ لیٹرین میں ہوتی ہے تو لیٹرین ہی بڑھ گیا نون لی کو لوٹوں کی جگہ اپنی جگہ وہ پہنچ چکے ہیں اور ایک اور بندے علی اصغرب گرمانی لیہ سے مسلم لی نون میں شامل ہو گئے سرسلہ جاری ہے آپ نے گبرانا نہیں ہے میرے خیال میں تیس ایک لوگ آپ نے یہ خبر ہے تیس ایک لوگ مزید جائیں گے اب تک کے لیے اتنے اجازت دیجئے گا اللہ نے گبانا